یہ نیشنل کانفننس پی ڈی پی کی دین ہے آج دوبارہ شراب کے لیے آرڈر نکلتے ہیں اگر انہوں نے ہار میں آپ دیکھ لیجئے نتیش کمار جی نے اپنے بیہار میں اس پر روک لگا دی کیا جمہور کشمیر میں مسلمان ہو کے فاروق صاحب محبوبہ جی یا علتا بخاری صاحب رحم رہتر صاحب کیا یہ اس ٹائم پہ اس کو بند نہیں کرواتے ان کا سوچ ہی نہیں تھا اس کو بند کرانے کے اس کو بڑھانے کو اس کو مضبوط کیا آج وہی ہمیں بکتنا پڑتا ہے آج انہی چیزوں کو بارتیہ جنتہ پارٹی کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے میں مضمت کرتا ہوں جو بھی آرڈر آیا ہے اور بلکل یہ کلا دم ہونا چاہے بند ہونا چاہے ایسے آرڈر جمہور کشمیر کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہمارے عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو جعوید قریشی پہلا شخص ہوگا جو آتی جائے نیشنل کانفرنس کی حکومت رہی انہوں نے اپنے حکومت کے دور میں اس پہ کلا دم آرڈر نہیں نکالا پھر پی ڈی پی کا دور رہا انہوں نے بھی بند نہیں کیا علتاب صاحب خود علتاب بخاری صاحب منشتر رہے ہیں اس نے کبھی اس پہ کاراوائی نہیں کی نیشنل کانفرنس میں عبد الرحیم رہتر صاحب تھے عبد الرحیم اب بات سنو اتنے دکانوں چل رہے تھے تو وہ کہاں سے سنوار میں چل رہا تھا ڈل گیٹ میں چل رہا تھا باقی جگہوں پہ چل رہا تھا وہ ان کے دوری حکومت میں چل رہا تھا اگر انہوں نے اپنی حکومت میں وہ چہتے یہاں کے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو چہتے خود اس پہ روک لگاتے اس کو مضبوط نہیں کرتے سیکیورٹی کی وجہ سے جعوید قریشی بھی اور بھی لیڈرز بند رہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی مدہ بناتا ہے یہ اپنے وہ مگرمش کے آنسوں ابتالہ لگا دیا اب یہ تو ناٹک ہے بھائی کشمیری عوام کو معلوم ہے مجھے امید ہے اپنے لیڈروں پہ جو اس پہ کاراوائی کریں گے اس آرڈر کو کلا دم کیا جائے سچ بات کہنی ہے اس کے اوپر کوئی پی ایسے نہیں ہوگا ایسا کچھ ڈی سی نے کیا کہا ڈی سی صاحب نے آرڈر نکالا ہے کہ باہر کا جو یہاں پر رہتے ہیں کشمیر میں وہ بھی اب ووٹ ڈال سکتے ہیں نہیں وہ اس میں تو ایسا نہیں ہے بھائی وہ آپ پہلے اس کو پڑھ لیجے جس نے ووٹ اگر پورے ہندوستان میں کسی جگہ بھی رہ رہا ہے اگر اس نے ووٹ اپنا کٹ لیا ہوگا چاہے یوپی میں ہوگا یا اور کسی سٹیٹ میں ہوگا تو جب اس نے ووٹ کٹا ہوگا تب اس کی انٹری ہو سکتی ہے یہاں تو تب وہ ووٹ پال کر سکا ایسا کوئی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر جعوید قریشی کل یوپی میں جائے گا الیکشن لڑنے کے لئے تو مجھے پہلے ڈسٹرک کفارہ سے اپنے ووٹ کو کٹنا پڑے گا وہاں لگانا پڑے گا تو تب میں لڑ سکتا ہوں یا میں وہاں پہ ووٹ ڈال سکتا ہوں نہیں دیکھو 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 میں آپ کو کچھ چیزیں کلیر کروں گا یہ جو ہم نے تیس پینتیس سالوں سے یہاں پہ ووٹوں پہ کاراوائی نہیں ہو رہی تھی کہیں لوگوں نے اپنے ووٹ رائشٹر نہیں کیے تھے میرے خیال میں ان تیس چالیس سالوں میں جو حالات خراب رہے تو کوئی اس پہ دھیان نہیں دے رہا تھا چاہیے نیشنل کانفرنس ہو یا پی ڈی پی ہو یا کانگریس ہو بارتیہ جنتہ پارٹی بارتیہ جنتہ پارٹی نے ایک مشن تیار کیا جو اٹھارہ سال کا ہوا ہوگا اس کو ووٹ ہے یہ ووٹ ڈال سکتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے ہاں اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو میرے خیال میں ان سیاسی پارٹیوں کے پاس کوئی مدائی نہیں رہا ہے تو اب کہیں گے کیا تو یہاں ہر ایک کو اپنا ووٹ ڈالنے کا حق ہے اور میرے خیال میں سب کو خوش ہونا چاہے اگر تیس سالوں سے ووٹ نہیں بنا رہے تھے تو آج بن رہے ہیں تو ہمیں ایک موکہ مل رہا ہے بھائی بارتیہ جنتہ پارٹی کو کوئی ڈر نہیں ہے بارتیہ جنتہ پارٹی ایک پارٹی ہے وہاں گٹ بٹن نہیں کیے جاتے ہیں ڈر ہے گفکار ایلائنس کو ڈر ہے فاروق صاحب کو ڈر ہے محبوبہ جی کو ڈر ہے کانگریس کو کیا آپ ایرسٹ کرواتے ہیں نہیں ایرسٹ نہیں کرواتے ہیں جس نے جس نے چوری کی ہوگی وہی ایرسٹ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے یہاں بارتیہ جنتہ پارٹی نے ٹھیکا ٹھیکا نہیں لیا ہے تین سو سیتر پہ یہ ایسے مکار لوگ ہیں نا انہوں نے یہاں تو حالات خراب کیے ہوتے یہ اپنے جذباتوں میں اپنے اجنڈوں میں ان کو لاتے وہی ایسے اجنڈوں کا اعلان کرتے رہتے ہیں انوسینٹ لوگوں کو یہ فساتے ہیں اپنے مکارانہ سیاست کی وجہ سے اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہ بند رہے کشمیر میں کسی گاؤں میں کسی علاقے سے کوئی ایک فرد مجھے دکھاؤ جس نے یہ کہا ہوگا کہ ان کو ریلیز کرو کوئی کشمیری نہیں نکلا کشمیر 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 والوں کو یہ معلوم ہے انہوں نے ہمارا ستر سالوں سے جینا حرام کیا اگر یہ جائے جائے ہی بند جائے تو بہت اچھا ہے دیکھو آپ کو معلوم ہونا چاہے کوئی آواز کوئی آواز دبتی نہیں ہے ان کو معلوم ہے یہاں کے سیاسی پارٹیوں نے جو اپنے مفاد کے لیے سیاست چمکائی تھی وہ ختم ہو چکا ہے نرندر موڈی جی نے ان کے آنکھوں سے وہ پردے ہٹا دیے اگر یہ غلط تھے تو اینائنس کیوں کیا پیڈی پی کے ساتھ آپ لوگوں نے وہ تو پہلے کیا انہوں نے کیا بیڈی پی کے ساتھ ایلائنس پھر جیسے یہ لگا کہ یہ اس قابل نہیں ہے تو بیڈی پی نے اپنا رکھ موڈ لیا پیڈی پی ہے کہاں ایک ایک محبوبہ جی ہے اور کوئی نہیں ہے نہ کوئی املے نہ کوئی ایم پی سب چلے گئے ابھی محبوبہ جی کو مانتے ہیں نہیں محبوبہ جی ہے محبوبہ جی ہے ہم دیکھو دیکھو بند بند نہیں کرتے ہیں بند میں بھی رہتا ہوں سیکیورٹی کی وجہ سے جاوید قریشی بھی اور بھی لیڈرز بند رہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی مدہ بناتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے وہ مگرمش کے آنسوں اب تالہ لگا دیا اب یہ تو ناٹک ہے بھائی کشمیری عوام کو معلوم ہے وہ زیادہ آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہو محبوبہ جی کو ٹیویٹ پہ یہ دیکھتے ہو نا گراؤڈ میں ہے نہیں تو گراؤڈ میں کہیں نہیں ہے پی جی پی کا نہیں ہے بھائی یہ بات سنو میری بی جی پی کا نہیں ہے بی جی پی کے ماتھیے پہ ایسے آپ لیبل مت لگا دو یہ بارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں ہیں یہاں پہ یہاں ایڈمیسٹریشن چل رہی ہے اور ال جی صاحب چلا رہے ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہے یہاں نیشنل کانفرنس کی حکومت رہی انہوں نے اپنے حکومت کے دور میں اس پہ کلا دم آرڈر نہیں نکالا پھر پی ڈی پی کا دور رہا انہوں نے بھی بند نہیں کیا الطاب صاحب خود الطاب بخاری صاحب منشٹر رہے ہیں اس نے کبھی اس پہ کاراوائی نہیں کی نیشنل کانفرنس میں عبد الرحیم رہتر صاحب تھے عبد الرحیم اب بات سنو اتنے دکان چل رہے تھے تو وہ کہاں سے سنوار میں چل رہا تھا ڈل گیٹ میں چل رہا تھا باقی جگہوں پہ چل رہا تھا وہ ان کے دوری حکومت میں چل رہا تھا اگر انہوں نے اپنی حکومت میں وہ چہتے یہاں کے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو چہتے خود اس پہ روک لگاتے اس کو مضبوط نہیں کرتے یہ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کی دین ہے آج دوبارہ شراب کے لیے آرڈر نکلتے ہیں اگر انہوں نے یہ دیکھو بحار میں آپ دیکھ لیجئے نتیش کمار جی نے اپنے بحار میں اس پہ روک لگا دی کیا جمہ کشمیر میں مسلمان ہوکے فاروق صاحب محبوبہ جی یا الطاب بخاری صاحب رحیم رہتر صاحب کیا یہ اس ٹائم پہ اس کو بند نہیں کرواتے ان کا سوچ ہی نہیں تھا اس کو بند کرانے اس کو بڑھانے کو اس کو مضبوط کیا آج وہی ہمیں بکتنا پڑتا ہے آج انہی چیزوں کو بارتیہ جنتہ پارٹی کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے میں مضبت کرتا ہوں جو بھی آرڈر آیا ہے اور بلکل یہ کلا دم ہونا چاہے بند ہونا چاہے ایسے آرڈر جمہ کشمیر کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہمارے عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو جعوید قریشی پہلا شخص ہوگا جو احتجاج کرے گا بات سنو بارتیہ جنتہ پارٹی وہ پارٹی ہے جو سچ مچ ہر ایک فیصلہ بہترین لیتی ہے مجھے امید ہے اپنے لیڈروں پہ جو اس پہ کاراوائی کریں گے اس آرڈر کو کلا دم کیا جائے گا میں خود حیران ہوں کون سے آفسر ایسے بیٹھے ہیں جو کشمیر میں ایسے آرڈروں کو ریلیز کرتے ہیں اور جو شراب بندی نوجوانوں کو ہم آگے بڑھانا چاہتا ہے امن کا ماحول تیار کرنا چاہتے ہیں اور اسی امن کو بگاڑنے کے لیے اور ہماری کمیونیٹی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہے اگر ایسے آرڈر کو اجرہ کیا جائے گا تو ہم عظمت کرتے ہیں انشاءاللہ اور رحمان آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے اس آرڈر کو کینسل کروائے دیتا ہوں اپنے عوام کو ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تو وہ تو الیکشن کمشن کے ہاتھ میں وہ جعوید قریشی کے ہاتھ میں نہیں ہے اب بھارتیہ جنتہ پارٹی چوبیس گھنٹے تیار رہتی ہے الیکشن چاہے رات کے وقت اعلان ہو دن کے وقت اعلان ہو چوبیس گھنٹے ہم بیٹے ہوئے ہیں تیار الیکشن لڑنے کے لیے انشاءاللہ اور رحمان پنچہ سے پار ہوگا وزیرالہ ہمارا ہوگا بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ہوگا موسیقا